اشتار دھیان کیا ہے دھیان کا ارث ہے اپنی مل پرکرتی میں لوٹنا جب آپ سانس کے ساتھ سہج ہو جاتے ہیں تو باقی ساری پہچان اسی میں گل جاتی ہے ایک بجیتا کے لیے دھیان کرنا اسمبھو ہے اس لیے ایک کرکیٹر کو میچ کھیلتے سمیں اپنی ساری پہچان چھوڑ دینی چاہیے یدی کوئی کرکیٹر نرنتر اپنی پہچان کے انسار سوچے تو اس کے لیے یہ بہت بوجھل ہو جائے گا جیسے ہی وہے اپنی پہچان سے پوری طرح مکت ہوتا ہے اس کے بعد اسے کھیل کھیلنا نہیں پڑتا وہے تو سب سہج ہی ہوتا ہے کوئی ویپتی ایک مہان کرکیٹر کیسے بن جاتا ہے اس لیے نہیں کی اس کے ویرودھی دل میں خنر نہیں تھا دراصل ایسے کھلاری کے لیے چیزوں کے بیچ تالمیل بٹھانا اپنی چرم پر ہوتا ہے وہے جانتا ہے کی اسے اپنے جیون میں چاہیے وہے جو چاہتا ہے اس کے لیے اتنا سمرپت ہوتا ہے کی اس کی چاہت ایک سچائی بن جاتی ہے اگر ہمارے کرکیٹ کھلاڑی اپنی ارجہ شریر اور من کو اس طرح سے سنگٹت کریں کی وہ ادھک سے ادھک کیندرت ہوتے جائیں پھر جو بھی ہوگا ات تم ہی ہوگا کرکیٹ بھی بس ایک طرح کا کام ہے جسے کوئی کھلاڑی چونتا ہے اس ویقتی کا شاریرک مانسک بھاونا آتمک اور آدھیاتمک روپ سے سچ مچ سچ چیتن ہونا بہت مہت پون ہے اگر مورک لوگ ہی کرکیٹ کھیلتے ہیں تو کرکیٹ ایک مرکتا پرون کھیل بن جاتا ہے یدی بدھیمان لوگ کھیلتے ہیں تو یہ چطر کھیل بن جاتا ہے یہ سب اس پر نرب کرتا ہے کی کھیل کون کھیل رہا ہے کھلاری خود کے بارے میں کیا سوچتی ہیں یہ کرکیٹ سے ادھک مہت پون ہے اپنے اندر کوئی خاص گھڑ لائے بینا کھیل کی گھڑ بط کو نہیں بڑھا سکتے یدی وہ اپنے اندر ونمرت لائے تو ان کی اپل لفدی ایسی اونچائیوں کو چھوے گی جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی جو یہاں موجود ہے اس کی سوکرطی ہی ونمرت ہے اس سوکرطی میں وہ اپنی بدھی کا اپیوگ کر کے کاریے کر سکتے ہیں کسی خاص استثی سے جوڑنے اور اس کا بدھی مانی سے اتر دینے کے لیے سوکرطی مہدپون ہے ہم دوسرے دل کو سوکر کریں یہ سب سے ادھک مہد پون ہے پون سوکرطی میں کوئی وراد شیس نہیں رہتا کرکیٹ کا کوئی کھیل تب ہی کھیلا جا سکتا ہے جب دوسرے گیارہ کھلاری موجود ہوں تب ہی ایک میچ سمب ہے سوکرطی میں کوئی تناو نہیں رہتا دوسرے دل کی کابلیت اور ان کی جیت کے کرتی مان تب آپ کے لئے کوئی سمسیا نہیں رہ جاتے پورن سوکرطی میں ان کی اپستتھی گائب ہو جائے گی یہ ایک آدھیاتمک پرکریا بھی ہے پورن سوکرطی میں سمپورن آستیتو ہمارا ایک انش بن جاتا ہے پرکرطی کا یہی ریواج ہے سٹوپ